اللہ رسول اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم جیسے اور جو اللہ تعالیٰ کی ساخنی نشانیاں بخیری ہیں ہمارے اسurpخردگلد اور ہماری ذات کے اندر آہ جن کو ہم انفسی دلائل کہتے ہیں فاقی دلائل کہتے ہیں ان پہ اس پہ دلال کیا گیا تھا اور اسی کے تسالصر میں ہم نے پچھلے ہفتے جو ہم نے پڑھا جو اگلا پیرا گراف تھا آیا نمبر ہنڈڈ سے وہ جو اگر ظاہرہ گیا اسی پشہلے سے تسالصر تھا اور اس میں یعنی خاص طور پر جو شرک کا پہلو ہے اس کو نمائع کیا گیا یعنی جو نائنٹی فائیو اور نائنٹی نائن ہیں اس میں توحید کا پہلو ہے اور اس کے بعد اگلا پیرا گراف جو ہے وہ اس میں نگیٹ کیا گیا ہے شرک کو اور جن کو یہ شرکن مکہ ہیں جن کو شریک ٹھاراتے ہیں ان کو ظاہرہ کے اس کی منفی یہاں پہ کی گئی ہے اس کی نفی کی گئی ہے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہی دلائل ہیں یہی بسیرتے ہیں یہی جو نشانیاں ہیں انہی نشانیوں سے پہنچ کر چل کر آوگے تو تمہیں جو ہے نا وہ تمہاری بسیرت کا سمان بنے گا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو بڑی جو ہے نا وہ دکت نظر کے ساتھ اس جس کو یعنی دیکھ لیں اس کو پڑ لیں اس کو جو نا اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہی نشانیاں ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ کہ ہم کوئی اپنے جو ہے نا کو مشاہدہ کرا دیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کسی لیبارٹری میں چیک پڑا دیں کسی سائنسی تجربے سے گزار کے جو ہے نا یہ سمجھا دیں یہ ناممکن ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرنا ناممکن ہے اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ کیا عقل جو ہے نا وہاں پہنچ سکتی ہے عقل انسانی جو ہے وہ بغیر وہی کے جو ہے نا اگر کہیں تو وہ اس جگہ تک پہنچا دیتی ہے جہاں انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر یہ اس جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی رب ہونا چاہیے کوئی خالق ہونا چاہیے یعنی انسان کے اندر بس اس حد تک جو ہے نا پہنچنی اس لائیت ہے لیکن اس کے آگے کیا ہوتا ہے اس کے آگے جو ہے پیغمبر آتے ہیں پیغمبر آ کے بتاتے ہیں وہ استدلال پیش کرتے ہیں ان کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں ہوتے ہیں یہ کو بطارے گائیڈ نہیں استعمال کر لے ہوتے کہ اس کو یعنی اس کی انگلی پکڑ کے آگے جا رہے ہوتے ہیں نہیں ہم وہی کی روشنی میں عقل کے ذریعے سے ٹول کو تو پہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ان بصیرتوں کو سمجھتے ہیں یعنی جن کو یہاں بصائر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ جو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہے یعنی یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ جو بصائر ہیں بصیرت کی چیزیں ہیں انسائٹ فل جو جو سائنز ہیں وہ آ چکے ہیں یہی ایویڈنس ہے یہی آگومنٹ ہے اور یہی یعنی جو چیزیں پیش کی جائیں گی یہاں پہ یہی وہ پروفز ہیں جو جن کے ذریعے سے تم نے اللہ تعالی کی ذات تک پہنچنا ہے یہاں ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساملے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہے ایک اعلان جو ہے وہ جو اللہ تعالی کی ذات پہ ایمان لاتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں وہ کہاں پہ ہے وہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں میں آپ کے سامنے جو ہے نا اس کا حوالہ دیتا ہوں یہ سورہ آل عمران ہے وہاں پہ بڑی مشہور و معروف جو ہے نا یہ دعا ہے جو اِنَّا فِي خُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے جنا سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اگلی آئے کے اندر آتا ہے کہ جب وہ یا یہ کہا گیا کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالی کو یاد رکھتے ہیں اور کیسے یاد رکھتے ہیں یعنی اٹھتے بیٹھتے اپنے جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اپنے پہلوں پر اللہ تعالی کی ذات کو یاد رکھتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے ناگورو فکر کرتے رہتے ہیں کہ اس چیز میں اللہ تعالی کی جو نبنائی کی مخلوقات میں جو زمین اور آسمان میں ہے اور اس کے نتیجے میں یعنی وہ کیا کرتے ہیں پکار رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ بنایا گیا ہے ہم ان سے ہم یعنی ان سے مطمئن ہیں یہ باطل پیدا نہیں کی گئی یعنی یہ حقیقتن پیدا کی گئی ہیں انسان کی آنکھیں پھولنے کیلئے پیدا کی گئی ہیں یہ ایک بندہ مومن کی طرف سے یعنی اقرار ہوتا ہے یعنی یہ پہلو جو سورہ آل امران میں ہے اور جو کچھ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آلان ہے یعنی یہی وہ یوں کہہ لیں کہ پورا جو کنٹنٹس ہیں یہی جو سٹاف ہے یعنی یہی آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز دلیل ہے جس کی بنیاد پہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں یہی یعنی مذہب کا بھی اتنا ہی دائرہ کار ہے یعنی مذہب کا جو دائرہ کار ہے یعنی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ثابت کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کیا یہ مذہب کی طرف سے جو ہے نا یہ استدلال ہے کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں یعنی اس لحاظ سے جس لحاظ سے آپ کا مخاطب آپ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرو یعنی اقلی لحاظ سے یا جو ہے نا یعنی لیبارٹری کے لحاظ سے تو یہ دونوں چیزیں جو نا ناممکن ہیں یعنی مذہب کا مقدمہ یہ سرے سے ہے ہی نہیں یہ چیز اپنے ہاتھ میں جو ہے اس کو گریفت میں پکڑ لیں کہ یہ مذہب کا مقدمہ ہے ہی نہیں اگر آپ کو کوئی بھی کہیں بھی یہ چیز کوئی چلیں کے طور پر پیش ہوتی ہے تو یہ بعض لوگ ہمارے کرتے ہیں جلو میں کلام کے ذریعے سے وہ چیزیں جو ہے نا میدان میں اتر آتی ہیں نہیں یہ بیسیکلی وہ داراکار ہی نہیں ہے ہم یہی چیزیں پیش کریں گے اگر کس چیز کو جو ہے نا یا فیل کرتی ہیں نہیں کرتی تو ہم نے کوئی اس کو امپوز نہیں کرنا یہ چیز جو ہے نا یہ چیز واضح رہنی چاہیے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ کہا گیا ہے کہ اتمام حجت ہوگا اور اتمام حجت ہوگا اور پیغمبر کو بھی روک دیا گیا ہے یعنی بس یہ حدیں ہیں ان حدوں میں رہتے ہوئے جو ہے نا آپ نے بھی اپنی دعوت کو اپنی چھرگرمیوں کو جو ہے نا جاری و ساری رکھنا ہے جو اس آیا کہ وان او فور میں آیا ہے کہ کہ میں نے نگران نہیں ہوں لازمی تو تمہارے پر اس کو ٹھونس دوں تم نے اس کو قبول کرنا ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں جو ہے نہیں اس کی جو ہے یعنی سمجھ نہیں آتی تو یہ معاملہ اللہ تعالی کی ذات کے ہاتھ میں وہ معاملہ جو ہے تمہارے ساتھ کر لے گا میری باس اتنی سمازہ رہی ہے اور ایک دوسری اور جگہ پہ بھی جو ہے نا بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورا یوسف کے اندر اس کو بیان کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یعنی میں اللہ بصیرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے میرے پاس یہ سب پوری آئین نہیں ہے اس کو یعنی کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو مجھے بصیرت ملی ہے میں اسی کی طرف سے تمہیں جوہنا دعویٰ دیتا ہوں یعنی وہ بصیرت جو مجھے اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے میرا بیڈیو سکوف یہی ہے کہ میں اس کی بنیاد پر تمہیں دعویٰ دیتا ہوں تو یہ یہ چیز واضح ہو گئی اور اس کے نتیجے میں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں واضح رہنی چاہیے یہ کہ اس کے نتیجے میں کیا ہونا ہے اس کے نتیجے میں اتمام حجت ہونا ہے اور وہ جو اتمام حجت ہونا ہے اس میں یہ نیچے اگر آپ ترجمہ پڑھیں اور اس لیے کہ وہ بول اٹھیں تو میں اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ جو چیز ہم تک پہنچی ہے وہ ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے اور اس پہ اب ظاہر ہے ماننے کا مرلہ ہے وہ نہیں جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کو ماننا اس کی پیئیت وجوہات ہیں جس کو جہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اس لیے اتمام حجت ہوتا ہے کہ وہ بول اٹھیں کہ تم اچھی طرح پڑھ لیا اور اس لیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اس لحاظ سے واضح کر دیں جاننا چاہیں کی ذات تک پہنچیں گے اور ساتھ یہ چیز یہ ہے کہ وہ کہہ دی گئی بتا دی گئی ایک سو دو اور ایک سو تین میں کہ اللہ بے توقع کرو بس یہی چیز جو ہے یہ کہ میں سامنے نظر نہیں آتا تو یہ سے کیا فرق پڑھتا ہے یعنی یہی کہا گیا ہے نا کہ یعنی تمہیں نظر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں لیکن میں تو تمہیں دیکھ لیتا ہوں میں لطیف ہوں خبیر ہوں تمہاری ہر چیز سے واقف ہوں بس یہ توقع اور یہ بروسہ ہے اس میں زندگی زار ہو اور یہی توقع اور بروسہ یہی ایمان ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں بنیادی طور پر یہی وہ چیز ہے اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی اور اس چیز کو سمائیتا ہے ایمان تو گزار ہے کہ وہ نہیں ہے ایمان یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھے اس پر مان رہے ہیں اس کے نشانیوں کو دیکھے مان رہے ہیں اسی چیز کو ایمان کہا جاتا ہے اس کے بعد اگلی یعنی جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ یہ کہ یہ جو اوپر ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں آئے نمبر نائنٹی فائیو سے نائنٹی نائن اور اس کے بعد نائنٹی نائن سے فائیو تک جو کچھ پڑھا ہے یہ اب اس کے تسلسل میں کچھ چیزیں ہیں جو مزید جوہنا سامنے آ رہی ہیں یہ ابھی معلوم ہے کہ ہر سورہ کے اندر ایک پیراغراف آتا ہے یعنی ایک بنیادی جوہنا کوئی تیم آتا ہے سامنے بنیادی کوئی ٹاپک آتا ہے تو پھر اس ٹاپک سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں جو رویہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہوں یا مشرقین مکہ کے ہوں تو وہ رویہ زہرہ کے ڈسکس ہوتے ہیں ان کے سوالات ڈسکس ہوتے ہیں کئی ایک پہلو ہیں جو سامنے لائے جاتے ہیں تو اب جو بات تھی کور بات تھی اوپر بیان کر دی گئی اب اس کے سلسلے میں آگے کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات واضح کرنا چاہتی ہے کیونکہ ہمیں نظم کی روشنی میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں واضح طور پر اس مقام پر اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ پچھلی بات کے اوپری بات کے ساتھ ہمیں ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو نظم کے ظہرہ کے بنا دیکھتے ہوتے ہیں اس کے بغیر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فرمایا اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فرمایا تو آپ اس میں ظہر ہے کہ کوئی کنیکشن نہیں ہو پاتا تو چیزیں جو ہے نہ واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا معاملہ ہے تو اب ہم جو کپی پڑھ رہے ہیں ظہر ہے کہ پسیلی بات کے ساتھ لیٹ کر کے پڑھیں گے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ کچھ ہدایات ہیں یہاں پہ دی جا رہی ہیں ایک جو ہے نہ پہلی ہدایت پہلا پیراگراف جو ہے وانو سکس اور وانو سیون یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اور اس کے بعد اگلا جو پیراگراف ہے وہ یعنی مسلمان جو وہاں پہ صحابہ اکرام ہیں ان کو مخاطب قرآن کر رہا ہے تو یہ پہلا پیراگراف ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اس کا ظہر ہے کہ کیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ کہا گیا کہ اتبع ما اوحیہ الہی کا من ربک لا الہ الاہو یعنی جو کچھ بھی آپ کی طرف جو ہے نہ وحی کی جا رہی ہے اب یہاں پہ ظہر ہے کہ وحی سے مراد یہ ایک سارا 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 قرآن ہے لیکن اگر ہم اس کو مخصوص کرنا ہے تو جو پیچھے بات پڑی ہے وہی ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کا اتباع کریں اس کی پیروی کریں اور اس کو اپنی ہاتھوں میں لے لیں اس کو اپنی گریفت میں لے لیں اس کو اپنا اوڑنا بنا لیں اور اس کے بارے میں وحر ہے کہ آپ جم جائیں آپ کا دل ٹھک جائے آپ اس مضبوط جگہ پہ کھڑے ہو جائیں یہ وحی کی پیروی جو ہے یہ لفظ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ تھیم اس سورہ کے اندر بار بار آ رہا ہے شروع میں یہ تھیم آ چکا ہے کہ ظہر ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے سے یعنی انظار کیا جائے گا اور اسی قرآن کے ذریعے سے پیغمبر کو بھی ظہر ہے کہ محدود کر دیا گیا کہ وہ بھی اسی قرآن ہی کے ذریعے سے لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں گے اور ظہر ہے کہ اسی بات کو پھر بار بار پیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو آپ کا دائرہ کار یہ ہی ہے کہ اس کی پیروی کرو اگر پیغمبر کا یہ دائرہ کار ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یعنی پیغمبر سب سے پہلے جو ہے نا وہ مسلمان ہوتا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوتا ہے وہی پہ ایمان لانے والا ہوتا ہے اور اس کے بعد ظہر ہے کہ باقی جو فالورز ہوتے ہیں وہ پیروکار ہوتے ہیں تو پیغمبر نے اپنے لئے جو دائرہ کار متین کر دیا ہے اپنے رب کی ہدایت کے مطابق متین کر دیا وہ یہی ہے تو وہی ہی کے تحت جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھا جائے گا اور اسی ہی کی پیروکار کی جائے گی جب پیغمبر کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے تو ہم ظاہرہ کاؤن ہوتے ہیں جو اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں انڈفائن کرتے پڑے تو یہاں پہ پیغمبر کو یہ کہا گیا کہ اسی کی وحی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے جو ہے نا آپ کے پاس آئی ہے اور اس میں ظاہرہ کے سارا کا سارا یہ کور ہے یعنی یہ کہ وہ ذات ہے اللہ تعالی کی وہ تحید ہے یعنی تحید کے مبنی یعنی سرا استدلال ہے اور وہ استدلال کیا ہے لا الہ یعنی اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے یعنی وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کی جائے گی جس کے سامنے نظر و نیاز پیش کی جائے گی یا جس کے سامنے ماتھا ٹکا جائے گا جس کے سامنے دعائیں مانگی جائیں گی اپنی حاجات اس کے سامنے رکھی جائیں گی وہی اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ذات ہے اسی کے سامنے یہ ساری مذہب متعلق ہوتا ہے اور انسان بھی جب متعلق ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ حضرتی سمجھ کے متعلق ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اپنے رب کی طرف سے جو وہی آتی ہے اسی پیروی کریں اور وہی معبود ہے اور وہی معبود ہے تو اسے آٹومیٹیکلی چیز جو ہے نا ظاہر ہو گئی کہ اس کا جو الٹ ہے اس سے جو نا مو مولنا ہے تو اس کا الٹ ہے اسے مو مولنا ہے الٹ کیا چیز ہے تو ان شرک کرنے والوں سے جو ہے نا وہ اعراض کر لو ان شرک کرنے والوں سے اعراض کر لو اعراض کر لو یعنی مو مول لو یہ کہ ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی یعنی دومین کیا ہے وہی ہے اسی ڈومین کے اندر رہتے رہتے جو انا اپنے معاملہ کرنا ہے اور وحی ہی کو جو انا اپنا اونا بشنا بچھانا ہے اس کے علاوہ ان کی فہشات پر عمل نہیں کرنا ان کی ظاہر ہے مشرقین مکہ ہے آگے مشرق لفظ آ گیا اور پیچھے عارض لفظ آ گیا ہے تو جب اس لئے کیسے آیا ہے تو ظاہر ہے کہ شرق سے جو انا مو مول لو شرق سے مو مول لو جو کچھ وہ کہتے ہیں ان سے مو مول لو ان کی مخالف سے مو مول لو ان کی کٹ وجتیوں سے مو مول لو ان کی یعنی جو بھی یعنی ڈیمارز ہیں ان سے مو مول لو یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے اس کے اندر جب اس طرح سے پیغمبر کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اعراض کریں مو مول لو پیچھے ہار جائیں تو اس کے اندر جو ہے نا دورہ پیغام ہوتا ہے اس کے اندر یعنی یہاں جہاں بھی یہ لفظ اس طرح سے پیغمبر کے ساتھ یہ لفظ جو ہے نا ان کے ساتھ بھی آتا ہے مشرقین مکہ کے لئے لیکن وہ کسی اور حوالے سے آتا ہے کہ وہ حق سے مو مول گئے یعنی گروشنی سامنے آئی اس سے مو مول گئے جس طرح پیچھے بصیرت کی بات ہوئی اس سے مو مول گئے تو وہ ظاہر ہے کہ مختلف کانٹیکسٹ ہوتا ہے ہر لفظ جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں جب پیغمبر کے لئے یہ لفظ آیا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز تو بظاہر ہے جو چیز سامنے کی ہے وہ ہوتی ہے کہ یعنی ان سے یعنی آپ نے آپ کو ان کے لئے نہ کھپاو اپنے آپ کو نہ تکاؤ اپنے آپ کو نہ حلکان کرو ان کے لئے کن کے لئے یعنی دعوت جو سرگرمی ہے آپ دخواہ رہے ہیں تو ان کے پیچھے پڑھ کے اپنے آپ کو جو ہے نہ تکا دینے والا عمل نہ کرو بات پہنچ چکی ہے یعنی یہ کہ بات پہنچ چکی ہے اتمام حجت ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے ظاہر ہے کہ اس چیز سے اراز کرنا ہے ایک حد تک جو نہ بات کو پہنچا دینے کے بعد اس کے بعد ظاہر ہے کہ پیچھے نہیں پڑ جانا اراز کرنا ہے اور یہ میسج جو نہ پیغمبر کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا اسی لفظ کے اندر جب یہ پیغمبر کہا جاتا ہے کہ اراز کر لیں تو دوسرا جو پہلو ہے وہ پہلو یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول اپنی قوم سے اراز کر لیں تو اس کا ایک انتیجہ ہوتا ہے یہ بڑا ہے جو نہ اس کے اندر ایک طرح کا تھریٹ بھی ہوتا ہے اس سے ہم وعید کہتے ہیں ایک وعید بھی ہوتی ہے اور پیغمبر کے لیے ایک طرح کی نصیحت بھی ہوتی ہے کہ بس وہ مقام آ گیا ہے کہ اب اس مقام پہ جو نہ اپنی بات تو جاری رکھیں گے تاوہ تو دیتے رہیں گے لیکن پیچھے نہیں پڑیں گے یعنی وہاں اس کے لیے پھر اراز ہوگا اور دوسری طرف ایک طرح کا میسج پہنچ جاتا ہے کہ یہ تہدید کا جملہ ہے تہدید یعنی بورنی کا تھریٹ کرنے کا جملہ ہے کہ جب پیغمبر اور اللہ جانا کسی قوم سے مو موڑ لیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد بات کو آگے بڑھا آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تو یہ شرک نہ کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تو یہ شرک نہ کرتے یہ بڑا گہرا جملہ ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود چاہتی ہے کہ لوگ شرک کریں وہ نہیں چاہتی وہ نہیں چاہتی یعنی سارا میسیجی اسی چیز پر مبنی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ لوگ شرک کریں لیکن اگر لوگ شرک کرنے پر اتر آئے ہیں تو کیا ان کو زبردستی جو نہ رک دیا جائے گا نہیں رکا جائے گا یہی بات ہے یہ کہاں یہ کہیں کہیں جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تو یہ شرک نہ کرتے مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو دے ون سے ہی مجبور کر دیا جاتا وہ توحید پر قائم رہیں وہ شرک پر جو نہ نہ آئیں شرک پر آتے ہی جب آئیں تو ان کو جو نہ کلا کما کر دیا جائے ان کو زبردستی روک دیا جائے یہ کام اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی تھی لیکن اس نے نہیں کیا تو یہاں بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے امتحان برپا کیا ہے انسان کو اختیار دیا ہے ارادہ دیا ہے اور اس اختیار اور ارادے کے اندر جو ہے نہ وہ اچھائی اور برائی اور خیر اور شرک دونوں کو اختیار کرنے کا جو ہے نہ اس کو شعور دیا ہے اب انسان کو جب یہ شعور دیا ہے تو اب اس نے یا تو خیر کو اپنانا ہے یا شرک کو اپنانا ہے یا برائی کو اپنانا ہے یا اچھی چیز کو اپنانا ہے یہ سارا کا سارا انتحان بنیادی طور پر اسی چیز پر جو ہے نہ وہ کھڑا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی مرضی سے آگے بڑھیں سمجھ اور سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں اور کس چیز کو اختیار کریں یا نہ کریں کسی برائی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو برائی کو اختیار کریں یعنی بنیادی طور پر یہ جو یعنی ایک پلیگراؤنڈ دے دیا گیا ہے اب اس میں ہر شخص کو ایک موقع ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ کھیلتا ہے جو ظاہر ہے کہ رولز کو فالو کرے گا اچھے طریقے سے چلے گا اس کے لئے ایک الادہ کرائیٹریہ ہوتا ہے اور جو ظاہر ہے کہ وہاں پہ کربڑ کرتا ہے فساد برپا کرتا ہے اس کے لئے الگ کرائیٹریہ ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی طرف منصوب کر کے یہ بات کہی ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی طرف منصوب کر کے کوئی بات کہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی حوالہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کا تو ظاہر ہے بھی یہاں پہ جو آزمائش برپا ہے اس کا حوالہ ہے یعنی آزمائش یہ برپا ہے جس میں انسانوں کو امتحان میں سے گزارا جاتا ہے کچھ لوگ جوہنا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ پوری سکیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جنت بھی مہیا ہوگی اور اس کے نتیجے میں دوزت بھی مہیا ہوگی تو یہ اپنے اپنے عمال ہیں جس کی بنیاد پہ لوگ جوہنا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک فصل کٹے گی ایک سٹیج پہ جا کے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی اس جو سنت ہے اس کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا میں اپنی دعوت جوہنا مکملوں کے ذریعے پہنچاتا رہوں گا اور وہ کام جوہنا میں نے کر ڈالا ہے اس کے بعد یہ بات اتنی ہی نہیں کہی بلکہ بات کو آگے مزید پھیلا کے کہا ہے اگر یہ میری صورتحال ہے یعنی میری بھی پوزیشن یہی ہے کہ میں لوگوں پہ اس دن کو انپوز نہیں کرتا تو یقیناً یہ کام آپ نے بھی نہیں کرنا یقیناً یہ کام آپ نے بھی نہیں کرنا میں نے آپ کو کوئی ان پہ نگران بنا کے نہیں بھیجا حفیظ نگران یعنی اس کا مطلب ہے اگر آپ ترجمے میں دیکھیں تو نگران ہی کیا ہے نگران یعنی وہی حفاظت کرنے والا دیکھنے والا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو نہیں بنایا نگران تو آپ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان پل اس دین کو ٹھونس دیں کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے کوئی مطلب حساب کتاب نہیں ہے اس چیز پر کہ آپ نے یہ لازمی کام کرنا ہے ان کو منوانا ہے تو ان کو منوانا ہے پھر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بھی ظاہر ہے کہ ہم کسی کے جنت اور توزہ کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے یعنی پہمبر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دے کہ تم جوہاں نہ دوست کیوں تم جنتی ہو ان کے لئے مواقع ہیں اور جب تک سانس پہ سانس چڑھ رہی ہے تب تک جوہاں مواقع بھائیہ ہیں یہ انسانوں نے خود فیصلے کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود بھی اپنے آپ کو بتا دیا کہ یہ میری سنت ہے یعنی میرا دائرہ کار اپنے لئے ایک متعین کر دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہمیں کوئی چیز بتاتی ہے کہ یہ میں نے کام ایسا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت ہے یعنی دائرہ کار اپنے لئے متعین کر دیا ہے کہ میں اس طرح سے جوہاں چیزوں کو دیکھوں گا پرپوں گا اور کیونکہ میری مخلوق ہے میں نے اس کے لئے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو مواقع دوں گا اگر کوئی شرک کرتا ہے تو شرک کرتا رہے اگر کوئی جوہاں ایمان لاتا ہے اور یہ کام پیغمبر کو بھی یہی کرنا ہے کہ پیغمبر بھی کسی کے اوپر کوئی داروگا بن کے نہیں آتے کوئی کوتوال بن کے نہیں آتے کوئی تھانے دار بن کے نہیں آتے کہ وہ لازمی کام چنہ کروا ڈالیں پیغمبر نے بھی ظاہر ہے کہ ایک سٹیک تاکہ ایک بات کو پہنچانا ہوتا اور اس کے بعد پیچھے ہر جانا ہوتا ہے لوگوں کو مواقع مہیا کرنے ہوتے ہیں کہ وہ ان مواقع کے تحت جو ہے نا وہ آگے پڑھیں اور چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھیں اور پرکھیں اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ آگے کہا اور آپ کوئی ان کے اوپر زامن نہیں ہیں زامن زامن کا یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے زامن وکیل کیا ہوتا ہے جس کے حوالے کوئی چیزیں یعنی آپ کوئی چیزیں سونپ دیتے ہیں وہ آپ کے بحاف پر کوئی چیزیں کر رہا ہوتا ہے یہی ہوتا نا تو بنیادی طور پر یہ یہاں زامن کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے تو زامن یعنی زمانت دینے والا یعنی جو بندہ زمانت دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یعنی عدالت میں ایک بندہ کوئی زمانت دے دیتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا یہ بندہ برا ہے تو کل کو اگر سپوز اس کا بلکل اپوزیٹ کوئی چیز ہو جائے تو اس کو بلا کے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم نے کچھ کہا تھا میرے بات سمجھ رہے ہیں تو نہ ہی آپ کو نگران بنایا گیا ہے اور نہ ہی آپ کو زامن بنایا گیا ہے زامن کا مطلب یہ کہ کل کو آپ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے لازمی طور پر یہ کام کیوں نہیں کیا یعنی دونوں پہلو سمیٹ لیے وقیل میں یہ کر لیا کہ آپ نے آگے بڑھ کے خود کچھ سٹیپ لینا ہے آپ نے آگے بڑھ کے خود سٹیپ لینا ہے اور ان کو مجبور کرتی نہ قبول کریں یہ کام بھی آپ نے نہیں کرنا اور فرض کیا یعنی یہ ایک پہلو ہو گیا نا اس کا دوسرا پہلو وقیل کے لفظ کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ کوئی آپ کے اوپر کوئی اتنی بڑی بزمہ داریم ڈالی کہ آپ ان کو لازمی طور پر جب کل آئیں تو ہم آپ سے حساب کتاب لیں کہ یہ کیوں نہیں جو ہے نا اسلام انہوں نے قبول کیا یہ پہلو ہے یہ دونوں پہلو جو نا سامنے رہنے چاہیے کہ نہ ہی زمانت کوئی اس طرح کیلی گئی ہے نہ ہی نگران ہونے کا وقت یہ کہ میں لازمی طور پر جو نظہر ہے کہ یہ چیز ایسے ہی کریں اسے باہر نہ جائیں تو یہ چیز پیغمبر کے لئے بھی روک دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ڈومین بھی بیان کر دی اور اس کے بعد کہا کہ جو کچھ آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے اس وحی کی صورت میں اسی کی پیروی کرنی ہے یہ جو ابھی ہدایت پڑی ہے یہ پیغمبر کو دی گئی ہے پیغمبر کو ہدایت دی گئی ہے تو گویا کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی پیروی میں ہم بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں ہمارے لئے کوئی اور بانٹری نہیں بن جائے گی کوئی اور ڈومین نہیں بن جائے گی ہم بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے ایک حد تک جو نا لوگوں تک بات پہنچائیں گے اور انتہائی مصبت کیسے پہنچائیں گے مطلب وہاں پہ کوئی ایسا منفیر بھی یعنی ہوگا لیکن ایک حد گزرنے کے بعد جو نا بس رک جائیں گے ہمیں نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے کیا نہیں ہونا آگے بڑھ کے ان کے جو نا یعنی فتوے نہیں دیا جائیں گے اور اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا تو اس پہ ہمیں کوئی دل پرداشتہ نہیں ہونا ان کے منفی جملے نہیں کسنے یہ چیزیں جو نا بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور ان کو ہمیشہ اپنے ہاتھ نے یعنی وضبوط سے پکر لینا چاہیے اگرہ جو پیراغراف ہے یہ اب پیغمبر کے ساتھی ہیں جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں ان کو کچھ علایت دی جا رہی ہیں اور ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے وہ ہے یعنی یہاں نیچے اگر ترجمے میں دیکھیں تو یہ جس صفاحت میں مبتلا ہے اس کے باوجود یہ جو صفاحت ہے صفی ہونا یعنی اہمکانہ حرکریں جو کر رہے ہیں بے وکوفانہ حرکریں جو کر رہے ہیں اب اس کے باوجود تمہیں ان کو گالی نہ دو تم ان کو گالی نہ دو اچھا یہ گالی نہ دو یہ بنیادی طور پر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا مطلب گالی دینے پر اتر آئیں یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک چیز واضح ہو گئی آپ کلاریٹی بکھڑے ہو گئے دوسرا بندہ جو ہے نا مارنے کے لیے تیار نہیں ہے دوسرا بندے کا رویہ جو ہے نا پھرکل جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ انتہائی منفی جگہ پر کھڑا ہے وہ آپ کے جو ہے نا سار موں جو ہے نا نوچنے کے لیے کھڑا ہے آپ کو جو ہے نا کٹ ہوچتیاں کر رہا ہے مخالفت پہ کڑا ہے ڈیمانڈ کر رہا ہے کوئی چیزیں مانگ رہا ہے لڑ رہا ہے ہر طرح کا جو ہے نا آپ کے سامنے اس طرح کا رویہ یا مخالف ریقہ آ رہا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ انسان ریاکشن میں آ سکتا ہے اس کے پورے امکانات ہوتے ہیں پیچھے جو ابھی جو پیرا گراف گزرا تھا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ پیچھے جو پیرا گراف گزرا ہے وہاں پہ یہ کہا گیا تھا شرک کے حوالے سے یہ پورا پیرا ہے یہ مطلب یعنی ایک مخالفہ یعنی نکتہ نظر ہے جو اس کو پیروی کر رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ سورہ کے اندر ظاہر ہے کہ پیچھے بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی آئی ہیں کہ جس میں جن کو وہ مشرقین مکہ پیروی کر رہے ہیں اور ہٹ درمی کم ظاہرہ کر رہے ہیں اور اس میں پورا امکان تھا کہ جو مسلمان ہیں جو ایمان لائے ہیں کوئی ان کے بارے میں غلط جو ہے نہ کوئی ربیہ اتیار کر لیں یعنی ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں کن کو گالیاں دینا شروع کر دیں یہ کہا گیا کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ یہ بت ہیں جن کو ظاہر ہے کہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شریک ہیں اب ان بتوں کو گرابلہ نہ کہو بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے یہاں پہ کہ ان بتوں کو گرابلہ نہ کہو یہاں پہ لفظ آگے ہے اللہ زین اللہ زین عمومی طور پہ یہ آتا ہے جو باشعور جو مخلوق ہے اس کے لئے یعنی اللہ کے لئے آتا ہے یا فرشتوں کے لئے جنات کے لئے یا انسانوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ اللہ زین کا لفظ آگیا ہے تو گویا کہ بت بھی اور بت بھی جب بنایا جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ہستیاں ہوتی ہیں یا تو وہ فرشتوں کے ہوتے ہیں بت بنایا جاتے ہیں یا جنات کے بنایا جاتے ہیں یا جو ان کی بزرگ ہستیاں ہیں ان کو بنایا جاتے ہیں تو اس لئے اللہ زین کا لفظ آیا ہے تو گویا کہ جب آپ بت کو گالی دیں گے تو اس کے پیچھے کوئی ہستی ہوگی نا تو ذانی یعنی اس چیز کو بھی سامنے رکھا ہے تو یہ جن کو یہ فقارتے ہیں ان کو گالی نہ دو اور اس کے بعد فایہ سبب اللہ عدم و بغیر علم اس کے مقابلے میں یہ بھی اللہ کو گالی دیں گے اور جب اللہ کو گالی دیں گے تو یہ تجاوز کر کے دیں گے یہ عدون کا لفظ آ گیا ہے عدون قدوان سے ہے یعنی ایک حد سے گزر جانا یعنی یہ تجاوز کرتے ہوئے یعنی حدوں کو کراس کرتے ہوئے یہ اللہ کو گالی دیں گے اور جب دے رہے ہوں گے تو بغیر علم کے جو ہے نا یہ کام کر رہے ہوں گے یہ جو یہاں پہ جملہ آ گیا ہے یہ سٹیٹمنٹ آگئی ہے بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے اچھا یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ یہ بات یہاں نہیں ہے کہ جو اس کو پیروکار ہیں ان کو گالی نہ دو یعنی اصل جو کور چیز ہے وہاں سے چیز کو اٹھایا ہے کور چیز ہے وہاں سے اٹھایا ہے کہ ان کو گالی نہ دو جن کی یہ پجا کرتے ہیں اچھا اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے یہ ہم بار بار پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ سورہ بکرا ہو علی امران ہو ان نساء ہو ان تمام صورتوں میں جب ایک سخت بات کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے مخالف فریق پر سخت بات کی جاتی ہے تو اس کے بعد پوری طور پر روک کے جو ہے نا مسلمانوں کے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے رویہ بدلنے نہیں چاہیے یہ سخت بات کرنا میرا اکتیار ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اکتیار ہے خالق ہے مالک ہے بہترین جج ہے فیصلہ کرتا ہے عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اس کو پورا اکتیار ہے کہ اپنی مخلوق کے بارے میں یعنی سخت بات کہیں ایسے جیسے جو ہے نا والد اپنے بچوں کو کچھ کہہ سکتا ہے ہمارے بیگرونڈ میں جو ہے نا جو چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے جیسے جو ہے نا کو بزرگ جو ہے نا کہہ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بات یہ کر سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جب یہ بات کرتی ہے تو اس نے انسانوں کو جو پیغمبر کی پیر بھی کر رہے ہیں ان کو روک دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا سخت الفاظ تو میں بول سکتا ہوں لیکن تمہیں یہ کام نہیں کرنا کہ تم جو ہے نا ان کے پتوں کے پیچھے پڑ جاؤ اور اس جب پڑھو تو اس کے بعد سخترین جمعہ جملے بولا شروع کر دو یہ جو لفظ سببہ کا لفظ ہوتا ہے اور یا سببہ کا یہاں پر ظاہر ہے کہ اسی کا پریزنٹ جو ہے نا پینٹنس میں جو نا اس کو پیش کیا گیا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ پھر جو ہے نا تَصُبُّ اللَّذِينَ تم نہ گالی دو اس کے اندر دو معنی ہوتے ہیں ایک گالی ہوتا ہے اور دوسرا برا بلا کہنا ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں کہ ان کو برا بلا بھی نہ کہو ان کو گالی بھی نہ دو تو یہ یہ کہ جب تم برا بلا کہو گے گالی دو گے تو اس کی ریاکشن میں آکے یہ کیا کریں گے یہ بھی اللہ تعالی کی ذات کو جو ہے نا گالی دے دیں گے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ کیا جو اللہ تعالی کی ذات ہے وہ مشرقین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان کامل ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات ہے جو اس کائنات کی مالک ہے خالق ہے اس نے سب کو اس نے بنایا ہے مشرقین مکہ بھی اس کو مانتے تھے لیکن جب جذبات بڑھتے ہیں غزب یعنی لوگ جو ہے نا وہ جذبات بڑھتے ہیں حمیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس صورتحال میں آ کے کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر جو فیشنز ہوتے ہیں نا جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں وہ یعنی وہ اپنی حدود میں نہیں رہتے حدود میں نہیں رہتے اور لوگ حد انکراس کر جاتے ہیں حد انکراس کر جاتے ہیں تو حد انکراس کرنے کے نفیجے میں وہ کشکار کا بیٹھتے ہیں جو ظاہر ہے کہ جو کامل چیزیں ہوتی ہیں ان پہ بھی جو ظاہر ہے کہ برا برا کہنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ ایک طرح کی حساسیت پیدا کی گئی ہے میں نے کہا نا کہ یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے حساسیت یہ پیدا کی گئی ہے کہ تمہارے کسی ایکشن کی وجہ سے دوسرا پر یہ کوئی منفی سٹیپنا اٹھا لے یہ بڑا ایمپورٹنٹ فیلیو یعنی مسلمانوں کو اس چیز سے روک دیا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب جو ہے بڑی ایمپورٹنٹ ہے یعنی ہمارے ہاں بھی یہ حساسیت پائی جاتی ہیں لیکن یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ تم نے ان کو گالی نہیں دینی گالی دے دی گئی تو اس کے نتیجے میں ریاکشن آنا ہے اور اس کا اثر کسے پڑھنا ہے اللہ کی ذات کو پڑھ پڑھ اور کیا ہم جو ہےنا اپنے روییوں کو اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہیں نہیں رکھتے یعنی دوسرا فریق کوئی عمل کر رہا ہے اور آپ نے حساسیت کا مظاہرہ نہیں کیا دوسرا فریق کیا کرے گا وہ اٹھے گا اور آپ کی پیغمبر کو جو ہےنا انشانہ بنا دے گا اللہ کی کتاب کو انشانہ بنا دے گا اللہ کی ذات کو انشانہ بنا دے گا اور جب بنائے گا تو اس چیز میں یہ چیز جو ہےنا واضح رہنی چاہیے کہ اس میں کوئی ایسا سٹپ تو نہیں تھا جو ہماری گلتی کی وجہ سے ہوا اگر وہ ہماری گلتی کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت یہاں بھی بیان کر دی گئی ہے اب ہمارے لیے اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں یہ پھر ہمارا مواخضہ ہونا ہے یعنی یہ گناہ کی محض گناہ کی چیز نہیں ہے جس کو کہیں کہ بس آئی اور گئی ہو گئی بلکہ یہ ہم روک دیا گیا ہے منع کر دیا گیا ہمارے ہاتھ باندھیے گئے ہیں اور جب ہاتھ باندھیے گئے ہیں تو ہمیں جو ہےنا ہمیشہ پیشنس کے ساتھ جانب بات کرنی ہے اگر ہمیں جو ہےنا ظاہر ہے کہ کسی چیز پر اتراز بھی کرتا ہے کس چیز پر تنقید بھی کرنی ہے کس چیز کے بارے میں جو ہےنا وہ اگلی جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں تو ایک طریقہ ہے ایک اسلوب ہے ایک طریقے سے بات کری جائے گی اور قرآن نے اس کا ہمیشہ کیار رکھا ہے اور اس کے بعد یہ کہ جو قرآن کے پیروکار ہیں پیغمبر کے پیروکار ہیں انہوں نے بھی اسی چیز کا مظاہرہ کرنا ہے کیا مظاہرہ کرنا ہے اس چیز کو پھر آگے مزید سمجھایا ہے اس چیز کو مزید کھولا ہے ابھی یہ بات گئی ہے اس کو مزید کھولا ہے وہ کہا ہے کہ اور ایسے ہی ہم نے مزید کر کے رکھ دیا ہے مزید کرنا یعنی بیوٹی فائی کرنا کس چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا کس چیز کو اچھا بنا کے پیش کرنا اس کو مزید تزعین کا لفظ بھی بول لیتے ہیں اس کے لیے یہ لفظہ ہے کہ ایسے ہی ہم نے ہر امت کے لیے ہر گروہ کے لیے یہاں امت سے براہ مسلمانوں کی امت نہیں ہے بلکہ ہر طرح کے یعنی نکتہ نظر کرنا علی افراد ہیں یہاں پہ ظاہر ہے کہ جو مشرقین مکہ ان کے لیے بھی امت کا لفظ استعمال ہو گیا ہے ہر گروہ کے لیے ہر نیشن کے لیے ہر قبیلے کے لیے ہر کمیونٹی کے لیے ہم نے وہ جو کچھ وہ کرتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ چیزیں مزین بنا کے پیش کی ہیں مزین یعنی ان کو بلی لگتی ہیں ان کو اچھی لگتی ہیں مزین بنا کے پیش کی ہیں تو یہ جو چیز مزین بنا کے پیش کی ہیں ان کو بلی لگتی ہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے طرف منصوب کر لیتی ہے تو وہاں رکھ کے دیکھ لینا چاہیے کہ اچھا یہ کیا چیز ہے یعنی یہ کہ ایک شخص پیدا ہوتا ہے تو کسی فیملی میں پیدا ہوگا کسی قبیلے میں پیدا ہوگا کسی علاقے میں پیدا ہوگا کسی کمیونٹی میں پیدا ہوگا کسی ملک میں پیدا ہوگا وہاں کے کوئی اپنے رسوم اور رواج ہوتے ہیں کچھ نظریات ہوتے ہیں کچھ خیالات ہوتے ہیں جن کو لوگ جنہیں پیروی کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی تہذیب ہوتی ہے جو ان کا کلچر ہوتا ہے اس کی جو پیروی کر رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ ایک بانڈ ہوتا ہے گلو ہوتا ہے جو لوگوں کو باندھ کے رکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ جو ایک دوسرے کا ہم خیال رکھتے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر رکھ رہے ہوتے ہیں فیملی بنتی ہے تو وہ بھی اسی بنیاد پر بنتی ہے قبیلے بنتے ہیں تو وہ بھی اسی بنیاد پر بنتے ہیں ملک بنتے ہیں تو وہ بھی اسی بنیاد پر بنتے ہیں کہ لوگ جوہنا ملجل کے کام کریں ان کے اندر جوہنا کوئی چیز ایک بانڈ ہو ایک ایفلییشن ہو ان کا کوئی تعلق ہو جن انسانوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس کا اظہار کیا ہوتا ہے اس کا اظہار رسوم ہوتی ہے اس کا اظہار مذہب ہوتا ہے اس کا اظہار زبان ہوتی ہے اس کا اظہار جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے نظریات اور خیالات ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی دین ہے یہ انسانوں کے اندر بلٹ ان ان کے ایک فطرت کا پارٹ رکھا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں ان کو اچھا سمجھتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو ہر ایک طریقہ کار ہے اور ظاہر ہے کہ اگر آپ ان سے مختلف ہو گئے ہیں آپ ان سے مختلف ہو گئے ہیں یہ صرف ہم کہتے ہیں مسلم کمیونٹی ہے آشریہ کے اندر مختلف کمیونٹیز ہم مختلف ہو گئے ہیں کس وجہ سے مختلف ہوئے ہیں ہم ایک پہلوہ دین کا مذہب کا ہم اس وجہ سے مختلف ہو گئے ہیں تو جب مختلف ہو گئے ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے رسوم اور رواج کو جو ہےنا وہ گالیوں کا نشانہ بنائیں یا ان کے مذہب کو گالیوں کا نشانہ بنائیں یہ حرگز جو ہےنا یہ کام نہیں کرنا کیونکہ جب اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے تو گویا کہ آپ اللہ کے دیئے ہوئی چیز پر بغاوت کر رہے ہیں یعنی جب ہونا ہی ایسے ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے نکتہ نظر پر جمیں گے اپنے فکر و نظر پر جمیں گے اپنے رسوم و رواج پر جمیں گے تو پھر جو ہے نا جب آپ ان پر گالی دیں گے تو گویا کہ آپ انسانی جو فطرت ہے اس کو گالی دے رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں نا بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں اپنے انسان ہونے کا جو شرف ہے اس کو بھی جو ہے نا آپ چلیں کر دیا ہے تو یہ کام نہیں کرنا یعنی اس دلیل کو کتنی بڑی مضبوط دلیل کے ساتھ جو نا اس کو جوڑا ہے کہ یہ انسانی یعنی فطرت ہے اور انسانی فطرت جو نا ظاہر ہے کہ میں نے بنایا ہوا یہ سسٹم ہے لوگ مل جل کے زندگی گزارتے ہیں اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد وہ مل جل کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں میرا ہی بنایا ہوا سسٹم ہے ہاں اب ہمیں جو ہے نا ظاہر ہے کہ اگر ایک دوسرا فریق جو ہے وہ ایک غلط مقام پہ کھڑا ہے اب ہم نے اس کو جو ہے نا کیسے جو ہے نا یعنی تذکیہ چاہتے ہیں نا ہم کہ وہ بھی ہماری طرح جو ہے نا اس طرح پہ آ کے کھڑے ہو جائیں کہ جس نکتہ نظر کو ہم نے اکتیار کیا ہے اس نکتہ نظر کو وہ اکتیار کر لیں تو وہ ہم جو ہے نا دلائل کے ذریعے سے پہنچیں گے اس طرح کے ذریعے سے پہنچیں گے اگر ہمیں ان کی متعلقہ چیزوں کی تنقید بھی کرنی ہے تو تنقید کا جو ایک شائستہ اور ایک محذب اسلوب ہے جو سب لوگوں کے درمیان کامر ہے اگر کوئی مسلمانہ پہ تنقید کرتا ہے اور اچھی لب و لہجے کے ساتھ کرتا ہے اچھے اس طرح کے ساتھ جانا کرتا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے اس کو دیکھیں گے اس میں کوئی جو ہے نا ریاکشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی جب ہم کسی دوسرے فریق پہ مخالف میں تنظر رکھنے والے فریق پہ کوئی تنقید کریں گے اس پہ کوئی سوال اٹھائیں گے تو ہم جب سوال اٹھائیں گے تنقید کریں گے تو وہ اسی پیرائے میں کریں گے جو انسانوں کے درمیان کامن ہے یعنی دوسرے کا ایک رکھ رکھو رکھتے ہوئے ایک لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے نام تنقید کریں گے شائستگی کے ساتھ کریں گے تہلیب کے ساتھ کریں گے اسے باہر نہیں نکلیں گے یعنی یہ پورا پورا لائے عمل ہے جو اس آیاء کے اندر جو ہے نام مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے یہ پہلی جنریشن کے ساتھ بھی خاص تھا اور آج کی ظاہرہ کے آج کے دور کے مسلمانوں کے لئے یہ بڑا اہم ہے اس کے بعد یہ کہا ہے میں سے اس کی اندر اس کی طرف دشارت نہیں کریں جو آپ نے پہلے بدایت اس دلالت کے خانون کیونکہ یہ غلط کرتے ہیں کہیں اس کی طرف دشارت نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو بات کی ہو تو گروہ کے بارے نے کیا کہ گروہ جو کچھ کرتے ہیں تو آپ اس کو فالو کرتے ہیں جس آپ کے کلچر میں ہوتی ہے یہ چیز ہے یہ صحیح ہے یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ اس کے اندر ہدایت اس دلالت کا قانون ہے داہرہ کے اس کے اندر اس چیز کو رکھنا ہوتا ہے یعنی لوگ اس میں جی رہے ہوتے ہیں اب لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ہر جگہ یہ امتحان ہے فا وہ کلچر ہے فا وہ تہذیب ہے ہر جگہ ہے لیکن اس پوری جو ہے نا اس دورانیے کے دوران اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے مایار کس کو بنانا ہے آپ نے مایار کس کو بنانا ہے اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے والے جاتا ہوں آیا کلتا ہوں لو لنک اچھا یہ ہم سورہ مائدہ کے اندر پہلے پڑ چکے ہیں یہ والا نا یہ آئینمبر ایک سلوان و فور ہے سورہ مائدہ کے اندر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی ذات نہیں اتارا ہے اور اس کے رسول کی طرف اترا ہے اس پہ آ جاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باہداد کو پایا ہے ٹھیک ہے نا آچھا پایا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا خاص جملہ بولا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سورہ مائدہ کی یہ آیت اور اگلی سورہ جو سورہ ہے اس کے اندر یہ مضمون کامل آ گیا ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم کون سا ایریا ہے کہ جس پہ ہم نے اس چیز کی نفی کر دینی ہے یعنی مخالف فریق یا ہمارے اپنی فریق اپنی مسلمانوں کے اندر ہوں یہ چیز جو پائی جاتی ہے جس طرح شرک پائی جاتا ہے ہم نے اب اس کو تنقید کرنے ہیں تو کیسے کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں اگلے جملے میں کہا ہے تنقید کا دائرہ کار یہی ہے جو چیز ان کے اندر غلط رواج پا گئی ہے اس کو آئیسولیشن کریں سب سارے کے سارے کو نہ چالیں کر دیں جو غلط رواج پا گئی ہے کیونکہ انسان امتحان سے گزر رہا ہے انسان اکیلا بھی جو ہے گلتی کر سکتا پورا کا پورا قبیلہ بھی کر سکتا پوری قوم بھی کر سکتی ہے تو اگر جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ فریق مخالف جو ہے نا کو گلتی پہ ہے تو اس کے بعد جو دائرہ کار ہے وہ صرف انہی کو جو ہے نا آپ آئیسولیٹ کریں گے اس ایڈیا کو کرنے کے بعد آپ نے اس کو چلنج کرنا ہے حق اور باطل کے ترمیان تمیز کرنی ہے تو وہ آپ نے تمیز اور تہذیب کے دارے میں کرنے یہ بات ہے جو ذہن میں رہنی چاہیے یہ اگر سوال کیا جائے تو نہیں وہ کہا یہ کہا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کہا گیا یہ اس سنت کا اظہار ہے جو انسان کی فطرت کے اندر ڈال دیا گیا ہے یعنی آپ پھر وہی بات کہیں گے کہ اللہ نے دی ون پہ لوگوں کی فطرت کے اندر یہ کیوں چیز رکھی کہ وہ شعر اختیار کریں یعنی اگر وہ شعر کو اختیار کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی سنت کا ظہور ہے میری بات سمجھ رہے ہیں نا تو یہاں پہ جب بھی جو انہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منصوب ہوتی ہے تو یہ کوئی سنت کا اظہار ہوتا ہے اور سنت کے دونوں ہی پہلو ہوتے ہیں اچھا پہلو بھی ہوتا ہے اگر کوئی برا اختیار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اسی چیز کا پہلو ہے یعنی لوگوں کے اندر مزین کر دینا کس چیز کو یعنی یہ کہ وہ چیز کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں اختیار کر لیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے یعنی ان کی نیچر میں رکھا ہے کہ لوگ اس کی طرف لپکیں اب وہ جو چیز ہے کہ لوگ لپتے ہیں وہ انہوں نے کسی کرائیٹیریاں کی طرح لپنا نہیں یعنی گوھر و فکر کر کے یعنی اس چیز پہ پہنچنا ہے اگر کسی سٹیج پہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے ان میں سے کوئی فرد اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ نہیں تم یہ بات کام غلط کر رہے ہو یعنی ہمارے یہ واوی طاعت ہی کی چیز آ رہی ہے غلط کر رہے ہو تو وہ کسی دلیل پہ ایک بات کرے گا یعنی اصل میں یوں کہہ لیں کہ یہ جو معاملہ ہے جس کو ہم تہذیب یا کلچر کہتے ہیں یا رسوم کہتے ہیں یا مطلب مذہب کہلیں کرائیٹیریا جو ہے وہ پھر وہی آ جائے گا کہ آپ نے کس بیس پہ تنقید کرنی ہے وہ حق اور باطل ہے حق اور باطل جب معاملہ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا لوگوں نے وہ چیز اختیار کر لی ہے تو پھر بھی ہم تنقید کریں گے اس سے باز نہیں آئیں گے یعنی بات سمجھ رہے ہیں یعنی حق اور بات کی بات کرتے رہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ یہ حق کا اور یہ باطل ہے اور اس پہ تنقید کریں گے لیکن تنقید کرنے کا جو اسلوب ہے وہ گالیوں والا نہیں ہونا چاہیے وہ دوں کا جو نا ہنسی مزاق اور تضحیق والا نہیں ہونا چاہیے وہ لوگوں کو برا بلا کہنے والا نہیں ہونا چاہیے وہ جو مختلف جگہوں پر قرآن نے اس چیز کو ہائی لائٹ دیا ہے کہ وہ ایک خوبصورت حمل ہونا چاہیے ایک اچھے طریقے سے اچھے اسلوب کے ساتھ اور اچھے دلائل کے ساتھ کنونسنگ دلائل کے ساتھ وہ پیش کر دینا چاہیے وہ چیز ہے جس کو جہاں پہ نمائع کیا گیا ہے بات واضح ہو گئے یعنی اصل میں وہی تارانتحان ہے اس کے بعد کہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو معاملہ ہے یہاں پہ ایک بات ہے کہی گئی ہے جو ایک یوں کہلیں کہ وہ اس کے اندر موجود ہے وہ موجود کیا ہے اوپر علی پیراغراف کے اندر جو بات کہی تھی کہ یہ پورا کا مفہوم ہے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیں یعنی پہلے لاکے رکھ دیں کہ تم کو بھی یہی معاملہ سمجھنا ہے یعنی صحابہ اقرام کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ تم بھی اگر دعوت دینے جاؤ گے تم بھی بات سمجھو گے تو فریقے گلے نہیں پڑنا مخالف فریقے گلے نہیں پڑنا بات کو رکھنا ہے آپ بھی ان کے اوپر کوئی دروہ بنا کے نہیں بیجے گئے اس طرح پیغمبر نہیں بیجے گئے آپ کو بھی نہیں بیجا گیا اور اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایک حد تک لے کے جائیں اس کے بعد چیز کو چھوڑ دیں یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی اور اس کے بعد جب آپ چھوڑ دیں گے تو اس کا نتیجہ نکالنا وہ نتیجہ اوپر نہیں نکالا تھا جو پیغمبر کو بات کہی جا رہی تھی وہ نتیجہ نہیں نکالا وہ نتیجہ یہاں آکے نکالا ہے تو اس طریقے سے قرآن مجید دو جگوں پہ دو پیراگراف کے اندر بات بات دکات پہلے میں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی دوسرے میں آکے وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے تو یہ چیز جو اور وہ فکر کی چیزیں ہوتی ہیں یہ سمجھنے والی ہوتی ہیں اگر ایک تھیم جو ہے اوپر بیان ہو رہا اور وہی بات آگے تسلسل میں کہی جا رہی ہے تو وہ پوری بات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کو سمجھیں گی اور یہاں پہ آکے بتایا کہ جب جو ہے نا ظاہر ہے کہ تم نے دعوت دی بات کو سمجھ لیا تم نے خوش اسلوبی کے ساتھ بات کر لی تم نے گالک ملوچ نہیں کی تم نے جو ہے نا برا بلا نہیں کہا اپنا بات مدہ ان کے سامنے رکھ دیا جس طرح بات رکھنے کا طریقہ تھا رکھ دیا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دینا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے تم نے اپنی گریفت میں نہیں لینا اگر ان کو جنت بیجنا ہے ان کو جنت بیجنا ہے تو وہ معاملہ میں نے کرنا ہے تم نے نہیں کرنا اور سمع الاربیہم جب یہ میرے پاس آئیں گے مرجی اہم جب ان کا لوٹنا ہماری طرف ہوگا تو پھر ان کو بتاتی جائے گا فائیو نب بی اہم بی ما کانو یا ملو اور ان کے عمال کے نتیجے میں جو کچھ انہیں بغتنا ہے وہ ہم وہاں پہ فیصلہ کر دیں گے میں کوئی ان کے سامنے جو ہے ابھی فیصلہ نہیں کر رہا میں کوئی ان کے سامنے ابھی فیصلہ نہیں کر رہا ان کو ابھی میں جنت اور دوزک نہیں بیج رہا اور جب میرے پاس آئیں گے تو یہ بات اس وقت اہ ہو جائے گی یعنی تم نے اس چیز پہ بھی جو ہے نہ ظاہر ہے کہ انتہائی پیشنس کا کام ہوتا ہے انسان اپنے جو ہے نہ خیالات میں اپنے یعنی ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشروں میں دیکھا ہے خواہ وہ مذہب کا میدان ہو خواہ وہ سیاست کا میدان ہو خواہ وہ کھیل کود کا میدان ہو یعنی کئی ایک ایریاز ہو سکتے ہیں ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نہ ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں یہی وہ چیز ہے جس کو ہم ایکسٹریمیزم کہتے ہیں لوگوں کو گالم اکلوچ پر اتراتے ہیں ایک دوسرے کو ایسے ایسے نام دیتے ہیں ایسے ایسے علقاب دیتے ہیں ایسے ایسے جو ہے نہ جس سے نفرت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گالب گلوچ اب ہم یہ سمجھیں کہ یہ صرف مذہب کے معاملے میں نہیں ہر معاملے میں ہوگی سیاست میں بھی ہوگی وہاں میں بھی تہذیب سے بات کریں گے وہاں میں بھی اگر ہم تنقید کریں گے تو تہذیب سے کریں گے کسی کو نہ القاب دیں گے نہ کسی کو جو ہے نہ گالیاں دیں گے نہ کسی کو جو ہے نہ مطلب جس طرح کسے ہمارے ہوتا ہے معاملہ خیل کے مدان میں بھی ہوتا ہے یہ سکت انتہان ہے انتہائی سکت انتہان ہاں ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نہ کہ اب یہ بنیادی طور پر ہم اپنے لیڈرز کو بھی جو ہے نہ اس کی بنیاد پر پرکھیں گے یعنی یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے ہمارے اردگرد ہمارے ماحول میں بیٹھے ہوئے دوست احباب ہوں گے تو ہم ان کو بھی پرکھیں گے ہم ان کو بھی دیکھیں گے کہیں گے کہ نہیں ہمیں ہمارے ہاتھ پان دیئے گئے ہیں بات کریں تو دلیل سے کریں آپ کی بات یعنی دلیل وزن ہوگا تو ہم اس کو قبول کر لیں گے لیکن یہ کہ جو ہے نہ کیا ہم جو ہے نہ گالم گلوچ پر اترائیں کیا ہم جو ہے نہ دیا پانچہ کر دیں جو ہے نہ مخالف حریقہ آپ برا بلا کریں یہاں تو مطلب ظاہر ہے کہ سپاکہ لفظ آگیا ہے تو اس کے اندر یہ ہر چیز شامل ہے یعنی یہ کہ گالم گلوچ بھی ہے اور برا بلا بھی کرنا بھی ہے یعنی برا بلا یعنی تنقید کا ایک اس جگہ پہ لے جانا جس جگہ پہ تضحیق ہو دوسرے انسان کی تو یہ ساری چیزیں ہیں ہم چیلنج کریں گے چیلنج کریں گے گلت بات ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ گلت ہے یہ صحیح بات ہے اس کو کہیں گے یہ صحیح ہے انصاف پر مبنی جو ہے نہ بات چیز کو جو ہے نہ لے کے چلیں گے لیکن یہ کہ دہر ہے لیکن اس حد تک نہیں جائیں گے جس میں جو ہے نہ لوگ اس حد تک آپ نے آپ کو یعنی ملوث کر لیں اس سے باز رہیں گے ہاں آپ نے بات پہنچا دی اب ان کے ساتھ جو ہے نہ آپ نے تحمل کے ساتھ اپنے ایک پورے جو ہے نہ فرق مخالف ساتھ سابہ اقرام کو بتا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کام کر دیا اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو جب اللہ کے پاس آئیں گے تو پھر ہم ان کو بتا دیں گے کہ ہاں بھی تم یہ کرتے رہے گے اور اس کے انتیجے میں جو کچھ انہیں بختنا ہے ہیں تو اب اس کے بعد ابھی کن کا رویہ بیان کیا جا رہا تھا یعنی کن کو ہدایات دی جا رہی تھی پیغمبر کو ہدایات دی جا رہی تھی یعنی جو اس سے پہلے والا پیراغراف ہے جو ایک سو ساتھ پہ ختم ہوتا ہے اس میں پیغمبر کو ہدایات دی جا رہی تھی اور اس کے بعد اگلا پیراغراف جو ہے وہ ایک ہی آیا ہے ایک سو آٹھ ہے اس میں صحابہ اقرام کو ہدایات دی جا رہی ہیں اس کے بعد اب اگلا پراغراف بھی جو ہے نا جو کچھ پیچھے بیان ہو چکا ہے آیہ نمبر نائنٹی فائیو سے لے کے کہاں تک تھا ہنڈر تک سوری ایک سو پانچ تک آیہ نمبر نائنٹی فائیو سے لے کے ایک پانچ تک جو بات چلی تھی اس کے تحت جو ہے نا یہ باتیں چل رہی ہیں پہلے پہ امبر کو جو ہے نا ایک نصیحت کی گئی پہ صحابہ اکرام کو نصیحت کی گئی اور اب جو ہے نا مشرقین مکہ کو جو ہے نا لے لیا ہے یعنی یہ بسیکلی وہی آیات ہیں جو نائنٹی فائیو سے ایک سو چھے تک جو آئی ہیں اسی کے تحت بھی یہ پیراگراف آ رہا ہے یہ کوئی لہذا سے کوئی انٹرڈوکشن نہیں ہو رہی اس پیراگراف کی یہ اسی کے تحت آ رہا ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو دلائل دے دیئے ہم نے ان کو نشانیاں دے دیئے دلائل دے دیئے نشانیاں دے دیئے جب ہم نے ان کو نشانیاں دے دیئے تو اب کیا کر رہی ہیں ان کا کیا ربیہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آئِمَانِهِمْ لَا اِنْ جَاءَتْهُمْ آیَتُ اللَّهِ يُؤْمِنُنَّ بِهَا اور یہ قسمیں کڑی کڑی قسمیں خوا کے کہتے ہیں لفظ کڑی کڑی آگیا ہے یہ اصل میں جہدہ آئیمانِهِمْ آئیمان یمین سے ہے قسم کا اس کا معنی ہوتا ہے یہ جمع میں آگیا یعنی ایک سے زیادہ قسمیں خاتے ہیں اور جب یہ قسم خاتے ہیں تو بڑی زوردار قسمیں خاتے ہیں یعنی سادہ سے لفظوں میں کنجابی میں جو کہتے ہیں کہ بڑی زور والی قسمیں خوا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک نشانی آجائے ایک نشانی ہی آجائے اب یہ نشانی کون سے نشانی ہے مشاہدے والی نشانی ہے یعنی پوری سوڑا کے اندر شروع میں یہی تو کہا گیا تھا کوئی ہمارے سامنے فریشتہ آجائے آسمان سے اتر تو یہ کتاب آجائے یا کوئی اور چیز جو ہے نا کوئی ایسی چیز آجائے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہ پیغمبر سچے ہیں یہ کتاب سچی ہے اور یہ دعوت سچی ہے اور یہی دعوت جو ہے نا وہ اللہ کی دعوت ہے ہمیں کوئی فیزیکل جو ہے نا نشانی چاہیے ہمیں یہ نشانیوں سے ہمارا پیڑ نہیں پڑتا یہ نشانیوں سے آپ ہمیں مطمئن کر رہے ہیں اس سے جو ہے نا ہمارا پیڑ نہیں پڑتا اچھا یہ کہتے یہ ہیں اچھا تو یہ یہ ایمان لے آئیں گے یہ ایمان لے آئیں گے ایمان لے آئیں گے کس چیز پہ ان نشانیوں پہ ایمان لے آئیں گے یہ بیہا یعنی جو نشانی آتی ہے اس پہ ہم ایمان لے آئیں گے یعنی بات کو مال لیں گے اگر آپ لے آئیں نشانی تو بات مال لیں گے اچھا اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ان کو بتا دو کہ یہ جو نشانیوں والا معاملہ ہے یہ سراسر اللہ کا معاملہ ہے یہ میرے اختیار میں ہے ہی نہیں یعنی یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتی کر سکتی ہے میں نہیں یہ کر سکتا میرے اختیار میں نہیں ہے اچھا اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ بنیادی طور پہ اگر آپ تھوڑا سی گہری دکت نظر کے ساتھ دیکھیں تو اس کا جب یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں تو اس کے اصل میں دو فریق ہیں جن کے یہ مخاطب کر رہے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو دعوت سے ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن نبی کی صداقت پیغام کی صداقت کو سامنے رکھے کوئی تھوڑا سے نرم گوشہ رکھ رکھ رہے ہیں کوئی نرم گوشہ یعنی ان کے اندر موجود ہے کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ سچے اور صادق ہیں اور یہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور دوسرا یہ بیسی کلی جب عصرے کے بات کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے کہتے ہیں جب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کو یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بتانے کا مقلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے جو نشانی مانگی ہے بڑی ویلڈ نشانی ہے بڑی لوجیکل نشانی ہے یعنی پیغمبر دعویٰ کر رہے ہیں کہ برائی راست اللہ سے اطلق ہے تو وہ نشانی دکھا دے اور ہم جو ہے نا قبول کر لیں گے یعنی بیسی کلی لوگوں کو ڈسکرچ کرنا اس چیز پر اور اس کے بعد جو مسلم ہیں جو اسلام لا چکے ہیں ان کے سامنے بات رکھتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے کہ دیکھو بھئی تمہارے پیغمبر ہیں تم خود ہی تو کہتے ہو پڑے سچے اور صادق ہیں نشانی مانگی ہے نا تو نشانی پھر دے رہے ہمیں ہم جو ہے نا اس بات کو قبول کر لیں گے بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی اس چیز کو ہم قبول کر لیں گے لیکن یہاں پہ اب جواب اگر ان کی خواہش کے مطابق نہیں آتا ظاہر ہے وہ مجارٹی میں ان کی خواہش کے مطابق نہیں آتا اور کوئی کوئی اور ان کی سوچ کے برکس آ جاتا ہے تو کیا ہوگا وہ تالیاں پیٹیں گے دیکھو بھئی ہم نے کہا تھا نا اور اگر جواب نہیں دیا گیا ہمیں یعنی یہ پسپائی ہے یہ اب آپ دیکھیں نا کہ اس طرح کے اگر سچیوشن ہو پیغمبر مجود ہو اور لوگ چیلنگ کر رہے ہوں اور پیغمبر ان کی بات جو ہے نا نہ مانیں اور وہ سب کے سب یہی بات کر رہے ہوں سب کے سب ایک ہی یعنی یک زبان ہو کر یک بارگی میں حملہ کر رہے ہوں کہ بھئی یہ کام پر ڈالو تو ہم جو لمان لیتے ہیں آپ کی پوری کی پوری دعوت جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ آگے پڑی ہوگی ہے ایک ہی نکتے پہ تم کو شہادر دے دو اور ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب جواب آیا ہے تو جواب جو ہے نا ان کی پوری بات کو جو ہے نا وہ کار کے بار پھینک دیا ہے یہ کام میرا نہیں ہے یہ جو تھیم ہے نا میرا نہیں ہے یہ پہلے اوپر آ چکا ہے یعنی 37 اور 48 میں میں نے حوالہ دیا اوپر کہا جانا ہے یہ کہ یہ پیغمبر کا دہرہکاری نہیں ہے پیغمبر کا دہرہکار کیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے یعنی ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے نا پیغمبر آتے ہیں موجزے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد بلے بلے ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہے نا اسلام کو کر لیتے ہیں یہ کہتے ہیں نا تو یہ اسلام کا نکتہ نظر نہیں ہے یعنی قرآن کا یہ نکتہ نظر نہیں ہے پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے یہ اصل میں تو لوگوں کو موجزے دکھاتے پیریں اصل میں وہ ان کی ذمہ داری کیا ہے یہ نشانیاں پیش کریں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بہی آ رہی ہے اسی پیغام کو پچھائیں اس پیغام کو واضح کریں لوگ اس کو سمجھیں اور ان نشانیوں کے ذریعے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف پہنچیں اگر وہ موجزوں سے پہنچتے ہیں ان چیزوں سے پہنچتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ اس پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے اور یہ کہ یہ کام میرا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ تسلیدی ہے مسلمانوں کو تسلیدی ہے کہ وما یشعرکم کہ تمہیں کیا خبر انہا اذا جاءت لا یعمنون کہ جب جو ہے نا یہ کوئی نشانی آ جائے اذا آ گیا ہے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے تو کنڈیشنل سٹیٹمنٹ دہرہ کی ضروری نہیں کہ وہ آئے اور یہ کہا اگر یہ آ جائے اگر یہ آ جائے تو یہ یقینی طور پر یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی ان کا دعویٰ کہ اگر کوئی نشانی آ جاتی ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے نہیں نہیں ایمان نہیں لائیں گے کیوں نہیں لائیں گے وہی قانون ہدایت و ضلالت ہے یہ ایسے یہ اور آگے اس کو کھولنا ہے یعنی اصل میں میں تھوڑا سا اقلو دے دیا ہے کہ یہ قانون ہدایت و ضلالت ہے ایک سوچ اور فکر بن جاتی ہے اور اس کے بعد بھلے اس کے بعد زمین و آسمان تلپٹ ہو جائیں لوگ نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے اس کے بعد کیا ہے کہا ہے کہ اگر نشانی آ جائے اور یہ ایمان نہیں لائیں گے اس کی وجہ کھول نہیں ہے بتایا ہے کہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے وہ یہ کہا ہے اس لیے کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو ہم ان کے دلوں کو بدل دیں گے اور ان کی آنکھوں کو بدل دیں گے لیکن ترجمہ کیا ہے کہ مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ وہ نشانی آ بھی جائیں تو یہ نہیں مانیں گے اس وقت بھی ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو اسی طرح اٹھ دیں گے جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے جس طرح پہلی بار اس قرآن پر نظر نہیں لائے اچھا اب یہ کہ جب ہم نشانی اللہ فرض کیا ان کی خاش کے مطابق نشانی لا بھی دیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ترک منصوب کیا ہے کہ ہم بدل ڈالیں گے ہم بدل ڈالیں گے کس کو بدل ڈالیں گے ان کے دلوں کو بدل ڈالیں گے اور ان کی آنکھوں کو بدل ڈالیں گے اور ایسے ہی بدل ڈالیں گے کہ کما لم یؤمنو بھی اولا مارا کہ کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ جب ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی تھی کہاں رکھی تھی نائنٹی فائیو تو نائنٹی 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 نائن وہی ہے نا یعنی پہلی دفعہ یعنی جو پہلے مرحلے پہ ان سے بات گئی اس میں تو یہی چیزیں ان کے سامنے رکھی گئیں اور ان نشانیوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا جب ہی انسکام نے مشہدے والی نشانی آ جائے گی تو ہم کیا کریں گے کیونکہ انہوں نے ان نشانیوں کو قبول نہیں کیا اصل امتحان انسان کا یہی ہوتا ہے وہ چیزوں کو غور و فکر کرے یعنی انسانی شرف تو یہی ہے آپ چیزوں کو غور و فکر کرے اور غور و فکر کرنے کے بعد کسی نتیجہ پہنچیں ڈنڈے کے زور پہ قبول قرآنہ ہے تو یہ ہم کب کا قبول قرآنہ چکے ہوتے ہیں اگر ہم ان کی خواہشات کے مطابق قبول قرآنہ ہے پہلے یہی بتایا تھا ڈنڈے کے زور پہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ شرک یہ اختیار نہ کرتے یہ میں بھی نہیں چاہتا کہ نہ اختیار کریں لیکن کیونکہ میں نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے میں نے ڈنڈے کے زور پہ نہیں اور یہاں پہ بھی یہی کہا آکے کہ نہیں ٹنڈے کے زور پہ نہیں بلکہ یہ نشانیوں کے زور پہ ہوگا نشانیاں جو ہیں وہ کیا ہیں یہی کہ انسان اکل سے کام لے نامحسوس سے محسوس کا جو ہیں سفر یعنی ساری محسوس سے نامحسوس کا جو ہیں سفر تیہ کرے اور اس سوچو بچار کے نیجزے میں اس جگہ پہنچے ان نشانیوں تک پہنچے لیکن اگر یہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا مشاہدہ کوا دیا جائے ان کے پاس کوئی نشانی ان کے پاس پہنچا دی جائے تو یہ نہیں کریں گے کیوں نہیں کہیں گے وہ لفظ بولا گیا ہے ہم ان کے دلوں کو بدل ڈالیں گے ہم ان کی آنکھوں کو بدل ڈالیں گے یہ آئین اس مرحلے پہ کیسے بدل ڈالیں گے یہ بات سمجھ رہے ہیں نا یہ پھر اسی سنت کا حوالہ ہے یعنی اگر کوئی ایک ستی قسم کا آدمی پڑھ رہا ہے تو کہے گا یہ اللہ تعالیٰ کی زیادتی بڑی زیادتی کر رہی ہے نشانی بیچ کے اس کے بعد ان کو دل بدل دے یہ ستی بات نہیں ہے یہ بالکات اس طرح کا انفریشن آتا ہے یہ بات ستی نہیں ہے بات وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کے قانون کا حوالہ ہے اگر ایک شخص گہری نظر سے قرآن کو نہیں پڑھتا تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یہ گہری نظر سے پڑھنا ہے جو ظاہر ہے کہ ایک مختلف جگہوں پر چیزیں بکھری ہوتی ہیں اس سے چیز جو نا اگر آپ دیکھیں اگر تھوڑی دیر تو پہلے یہی کہا تھا اسی چیز کا تو حوالہ دیا تھا وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کا دل بدل دائیں گے گویا کہ یہ جو اللہ نے ایک چیز کو اپنی طرف منصوب کر لیتے ہیں اٹریبیوٹ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ کسی سنت کا حوالہ دے رہے ہیں سنت یہی ہے کہ ادایت و ضلالت کی سنت ہے انسانوں کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے اس آزمائش میں جو ہے یہ لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور جب وہ کامیاب ناکام ہوتے ہیں تو وہ بسیکلی ناکام بھی ہوتے ہوں تو وہ بھی سنت کا یعنی میری سنت ہے اگر کامیاب ہوتے ہیں تو وہ بھی میری سنت ہے اور جب ان کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیں اور اس پیش کرنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک مصلح فردیہ اکتیار کر لیا تو وہ بھی میری سنت ہے وہ زلالت کی سنت ہے ہدایت و زلالت کیا رہے ہیں تو ہدایت و زلالت دونوں مل کے بنتا ہے اگر کوئی ہدایت پہ آ جاتا ہے تو وہی میری سنت ہے اگر کوئی جلازت کا راستہ ایک کیار کرتا ہے تو وہی میری سنت ہے وہ سنت کیا ہے کہ میں لوگوں کو مقوا دیتا ہوں لوگا اپنے گورو فکر کر کے اس نتیجے پہنچتے ہیں عقل استعمال کرتے ہیں اس نتیجے پہنچتے ہیں اور جب اس طریقے سے پہنچتے ہیں تو پھر جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کو بدل دالتے ہیں ان کے جو ہے نا آنکھوں کو بدل دالتے ہیں یہاں پہ ابسوار کا لفظ آگیا ہے یہ بسر کی جمع ہے بسر آنکھوں کہتے ہیں ظاہری آنکھوں کہتے ہیں اور افعیدہ دل کی جمع ہے فواد سے جو ہے نا افعیدہ یعنی دل کی جمع ہے اب یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم قلب و نظر کہتے ہیں اپنی بردو زبان میں قلب و نظر کیا ہوتا ہے فکر و نظر بھی بہت بات کہہ لیتے ہیں بہت بات قلب و نظر بھی کہہ لیتے ہیں یہ ایک ہی بات ہے اور عربی زبان میں جس طرح سے یہاں پرانے مجید نے بیان کیا ہے کہ ان کے دل اور افعیدہ افعیدہ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ وہ چیز ہے آپ تھوڑا سوچنے والی ہے یہ کیا چیز ہے یعنی ایک چیز ظاہری ہے ہماری آنکھیں ہیں اور ایک چیز اس کے پیچھے ہماری عقل ہے ایسے ہی ہے نا ہماری آنکھوں میں کیا ہوتا ہے یعنی ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اور ہمارا ایک زاویہ نظر بن جاتا ہے دیکھنے کا ایک پرسپیکٹیو بن جاتا ہے سوچنے کا ہمارے پاس ایک فریمورک آ جاتا ہے یہ ہماری آنکھوں کے ذریعے دیکھنے کا ایک سفر ہے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک زاویہ نگاہ بنا لیتے ہیں زاویہ نگاہ بنا لیتے ہیں یعنی ہماری ایک سوچ اور فکر بن جاتے ہیں یہ جو دیکھنے کا عمل ہے اور اس کے پیچھے کیا چیز ہے ظاہر ہے کہ آپ نے ایک زاویہ نگاہ ایک چیز کو پہنچے ہیں ایک چیز دیکھی اور اس کے بعد ایک نتیجہ آخذ کیا ہے جو نتیجہ آخذ کیا ہے وہ کیا ہے وہ فواد ہے یعنی یہ عمل جو ہے یا بسیکلی جس کو ہم مائنڈ کہہ لیں ہم موجودہ دور میں جی طرح ہم سائنس کی زبان بولتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ پہلو ہے کہ جس کو پروسس کرنا اور ایک نتیجے پر پہنچنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ فواد کا یعنی لفظ استعمال کیا گیا ہے تو یہ دیکھنے کا عمل اور دیکھنے کے عمل کے بعد ایک نتیجے پر پہنچنا یہ فکر و نظر کہلاتا ہے یہ قلب و نظر کہلاتا ہے یہاں پہ افعیدہ تمہارا ہموں کا آگیا ہے تو یہ بسیکلی وہی چیز ہے کہ ایک چیز کو آپ نے دیکھا اور اگر آپ کی آنکھ جو ہے دیکھنے کا عمل جو ہے وہی ٹیڑا ہے دیکھنے کا عمل جو ہے وہی ٹیڑا ہے اس کے بعد جو کچھ بھی اس سے اندر سے باہر وہی والی صورتحال ہے کہ اگر آپ نے دیکھنے کا عمل ہی ہی نے ٹیڑا کر دیا ہے تو اس کے بعد کیا نتیجہ نکل گا ہے اس کے بعد وہی نتیجہ نکلے گا جو آپ چاہتے ہیں ٹیڑی آنکھ سے دیکھیں گے تو ٹیڑی آنکھ پالا نتیجہ نکلے گا سدھی آنکھ سے دیکھیں گے تو سدھی آنکھ پالا نتیجہ پہنچے گا تو یہ اصل میں وہی چیز ہے جس میں ہدایت و ضلالت و عظمائش کی روک پڑے ہیں چونکہ مطلب یہ ہے کہ پہلی دواجہ اب ان کے سامنے ان کے ہدایات کی مبنی جو ہے نا انسائٹفول جو نا میسیجز ان کے سامنے آئے ان کے سامنے بسائر آئے جو اوپر بات کی گئی ہے اور اس وقت ان کو اس نے قبول نہیں کیا جب وہ آئے تھی اس کے بعد کہا کہ یعنی اسی سنت کو تسلسل کے بعد فرمایا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے ہم ان کو چھوڑ گئیں اپنی سرکشی میں اب ہمیں ہمارے پاس کی ورڈ آ گیا ہے کہ اصل میں یہ دل کیوں نہیں بدل رہے قلب و نظر کا جو اس وقت تو ایشیو بن گیا ہے کہ کیوں نہیں بدل رہے وہ اصل میں تگیانی ہے سرکشی ہے بغاوت ہے اس کو انگلش میں ایروگینس جس کو ہم کہتے ہیں مطلب وہ ہے کہ یعنی تگیانی سرکشی کا جو ہے نا یہ چیز ہے یہ تگیانی اور سرکشی کیا چیز ہے جس میں ظاہر ہے کہ یہ لوگ پائے جاتے ہیں یہ تگیانی اور سرکشی جو ہے نا موسیقی جگہوں پر مضمون پھیلے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سردار ہیں ہم پہ وہی آنی چاہیے تھی یہ بات سمجھ رہے ہیں نا اور یہ ایک یتیم پہ کیوں آ گئی اور ہم کیوں قبول کر رہے ہیں اس چیز کو یعنی اباؤیداد کا دین ہے ہم اس کو کیوں چھوڑیں یہ بات سمجھ رہے ہیں نا تو یہ تگیانی اور یہ سرکشی ہے جس یہ اس چیز کا باعث بن رہی ہے اب آپ پن پوائنٹ کر کے بتا دیا کہ اچھا یار یہ ان کا کیا جو ہے نا قصور ہے مشکی نے مکہ کا کیا قصور ہے وہ کہا کہ اصل میں یہ تگیانی ہے سرکشی ہے جس کی بنیاد پر ان کی گردن اکڑ گئی ہے اور گردن اکڑ گئی ہے اب ان کے سامنے نشانی بھی آ جائے گی تو کیا ان کی گردن جو نا جھک جائے گی نہیں جھکے گی نہیں جھکے گی اس کے بعد کا ہے یا مہون یہ لفظ پیچھے آیا تھا امیہ یعنی آنکھوں کا اندہ ہونا یہاں پہ آ گیا ہے امیہ یہ ہے آیا آخر میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹامک ٹوئیاں مالنا جو گروپ جو ہے نا اندھیرے میں آپ جو ہے نا کہیں پیٹھے ہیں کھڑے ہیں تو آپ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں روشنی آپ کو نہیں مل رہی آپ ادھر ادھر جو ہے نا وہ کس چیز کو جو ہے نا سارا ڈونڈ رہے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے اٹامک ٹوئیاں مالتی ہیں یعنی نیچے ترجمے میں اس کو کیا گیا ہے یہ ہے کہ سرکشی میں بٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے بٹکتا ہوا بٹکنا جو ہے کیا ہے مطلب بٹک گئے ہیں نا تو اب وہ اس سے باہر نہیں نکلیں گے یہ اصل میں ان کا جرم ہے وہ تویہ نہیں ہے اور جب انسان بٹک جاتا ہے امیہ آنکھ کا جو ہر بٹکنا ہوتا ہے یعنی آنکھ مسئلی اس کے اندر کو فلاو آ گیا نا اس کی بات سے انسان اندہ ہو گیا ہے یہاں امیہ کا لفظ آ گیا ہے تو گویا کہ اب آپ کی عقل جو ہے اس کے گھوڑے دھا رہے ہیں کوئی سرہ ملتا ہو نظر نہیں آ رہا یہ امیہ یعنی وہ ہے جس میں آپ کامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے یہ تو گیانی ہے یہ ان کی سرکشی ہے یہ ان کی گردن اکڑ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے نہیں اپنے حالات بدلیں گے بات کو جاری رکھا ہے اور جاری رکھتے ہوئے آگے کہا ہے اور اگر ہم ان کے اوپر نازل کر دیتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے ان کے اوپر ہم اتار دیتے ہیں اور اس کے بعد موتا جمع ہے میت کی یعنی مردے بھی اٹھیں اور وہ بھی ان سے کلام کر لیں ان سے بات کر لیں یہ چاہتے ہیں یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے آئیں اور فرشتے آکے براہ راست ہم سے بات کریں یا جو ہے نا یعنی کوئی اور بات کریں یعنی کوئی معاملہ کریں ہمارے ساتھ فرشتے یا ہم جو ہے نا مردوں کو اٹھائیں اٹھائیں قبروں سے اٹھائیں اور وہ ہمارے ساتھ جو نہ وہ بات کریں اور پھر ہم جو نہ مانیں گے اور اگر وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ قُلَّ شَيْءٍ اِنُ قُبُولَ اور ان کے سامنے ہر طرح کی چیز ہمارے کٹھے کر کے رکھ دیں ہشرنا ہشر کرنا ہوتا ہے کہ چیزوں کو بکھلی ہوئی پڑی ہیں ان کو کسی ایک جا کٹھا کر دینا ہے تو ہم ان کے سامنے چیزیں جو ہے نا پکڑیں اور لے کے آئیں اور ان کے سامنے جو نا کھڑی کر دیں کل اشید ان کا آگیا کہ جو بچ یہ کہہ رہے ہیں ہر طرح کے جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کے سامنے جو نا لا کے رکھ دیا جائیں یہاں قبلہ کا لفظ آگیا ہے قبلہ کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سامنے یعنی کس چیز کو سامنے پیش کر دینا قبلہ یعنی قبلہ یہ تقابل جس طرح ہم لفظ بولتے ہیں یا مقابل لفظ بولتے ہیں اگر دل کے اندر یہ وہی لفظ ہے کہ سامنے کر دینا اس کا ایک معنی ہوتا ہے قبیل سے قبیل کا مطلب ہوتا ہے گروہ اور چیزوں کو گروہ دار گروہ جو ہیں علاقے سامنے رکھیں یعنی پیچھے کرتے ہیں گروہ اس میں علاقے جو ہیں ان کے سامنے رکھ دیں چیزوں کو تو یہاں پہ یہ گروہ کے معنی میں ہے سامنے میں نہیں ہے گروہ کے معنی میں ہے گروہ ہم کیوں لیتے ہیں ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو سامنے کے معنی لیا ہے کچھ لوگوں نے اس کو گروہ کے معنی میں لیا ہے تو گروہ ہم اس بنیاد سے لیتے ہیں کہ پیچھے ہشرنا کا لفظ آگیا ہے اور اس کے بعد کلہ شیعہ ان کا لفظ آ گیا ہے یہ دونوں چیزیں مل کے یہ بتاتی ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے گروہ درد گروہ چیزیں جو ہے نا ان کے سامنے رکھیں یعنی بہت ساری چیزوں کو ایٹ ٹائم ہم لاکے لائیں یعنی ہر طرح کی حقیقتیں ہر طرح کے غیب کے معاملات ان کے سامنے لاکے رکھتے ہیں تو پھر بھی کیا کہا تو پھر بھی کیا ہوگا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں بنیں گے پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں بنیں گے یہ جو اوپر بات کہی تھی نا کہ ہم ان کے دل جو ہے بدل دالیں گے اور یہ ایمان نہیں لائیں گے اور اس کے بعد کہا کہ یہ نشانی یہ ایک نشانی کی بات کر رہے ہیں تو اب ہم ان کے سامنے سینکڑوں ہزاروں نشانیاں بھی پیش کر دیں گے تو یہ ایمان لانے والے نہیں بنیں گے اس لیے نہیں بنیں گے سوائے اس کے کہ اگر اللہ چاہے پھر بھی بات ترمیان میں آگئی سوائے اس کے کہ اللہ چاہے اللہ کا چاہنا کیا چاہنا ہے وہ سنتوں کے تحت ہوتا ہے یعنی کوئی اللہ لٹپ نہیں ہوتا یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتے آ جائیں کوئی مردے اٹھیں وہ بات کریں اور ہر طرح کی چیز ان کے سامنے غیب کی علاقے رکھ دی جائے تو پھر بھی یہ مان لانے والے نہیں بنیں گے اس وقت بھی کیا ہوگا کہ اس وقت بھی اللہ کا قانون ہے جو روبے عمل ہو رہا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ماننے والے وہی مانیں گے جن کے اندر کوئی چنگاری پڑی ہوئی ہوگی ماننے والے بات سنے رہے ہیں نا یعنی جو تغیانی کا شکار ہو چکے ہیں سرکشی کا شکار ہو چکے ہیں گردن جن کی اکڑی ہوئی ہے وہاں پہ نہیں جھکے گی صرف انہی کی جھکے گی جو تھوڑا بہت جو ہے نا ظاہر ہے کہ جھکنے والے ہوں گے تو یہ پھر اسی اللہ کی سنت کا ہدایت و ضلالت کا جو ہے نا وہ پہلو ہے جس کے لئے کہا کہ اللہ ایشاءاللہ یہ پھر جو ہے نا اگر ایک آدمی اس کو نہیں سمجھتا کہ ہدایت و ضلالت کا قانون کیا ہے تو یہ کہے کہا کہ وہی ہے کیا مزاق ہے کسی کا جو ہے نا کہیں کہ اس لائن پر کھڑے ہوگئے تو اس لائن پر کھڑے ہوگئے یہ کیا طریقہ ہے کوئی جسٹس ہونی چاہیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے تو اصل میں یہ اللہ کی قانون کا حوالہ ہوتا ہے اور یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ یہ اس بات یہ کچھ اس انداز سے کہ ہی جا رہی ہے یہ ہماری یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی اس کے اندر یہ بحثیں رہی ہیں کہ کیا انسان مجبور ہے کہ اس کو جوہنا اس خاتے میں ڈال دیا جائے کہ وہ جنت میں جائے گا اس خاتے میں ڈال دیا جائے کہ جنت میں جائے گا تو یہ بحثیں جوہنا ہمارے ہاں نہیں ہیں تاریخ میں علمِ قلام میں تو یہ اگر یہ چیز واضح ہوجاتی ہے تو اس کے بعد پر کہتا ہاں پتھ نہیں یہ انسان کیوں ٹام اکٹوئیاں مارتے رہے ہیں تو یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ اصل اللہ کا قانونی حدات و ضرورت ہے ولیکن اس کے بعد کہا ہے ولیکن اکثر ہون تا جہالون اور یہ بات کہی گئی کہ ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں جاہل ہیں اکثر لوگ جاہل ہیں یہ جاہل کس چیز سے جاہل ہیں یعنی جب یہ کہا گیا کہ یہ جاہل ہیں تو ہمیں پتا ہونے چاہیے کس چیز سے جاہل ہیں یعنی وہ اصل میں اس قانون سے جاہل ہیں یہ تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے یہ اصل میں یہ جہالت ہے کہ اللہ کی اس قانون کو نہیں سمجھتے اگر نہیں سمجھتے تو یہ جہالت ہے نادانی ہے نہیں سمجھتے تو اگر یہ اس کو سمجھتے اور یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا کہ جو ان شانیاں پہلے پیش کی گئی تھی وہ ان پہ غور و فکر کرتے اور اس کو سمجھتے اور اس پہ آتے اب انہوں نے جوراں تقاضی شروع کر دیا ہے تقاضی کہ یہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے تو نشانی دکھائی جائے تو یہ ظاہرہ قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ یہ نشانی دکھائیں گے یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں اسی صورہ کے شروع میں کہ جب ہم نشانی دکھاتے ہیں تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کوئی موقع نہیں دیا جاتا کہ یہ کہہ جائے کہ اب ہم جوراں ایمان لاتے ہیں تو یہ تو مفروض ہے پہ مبڑی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ کہ اگر ہم یہ نشانی لگائیں ہر طرح کی نشانی لگائیں گے تو یہ نہیں اصل میں یہ کن کو سمجھایا جا رہا ہے پھر وہی بات آگئی کن کو سمجھایا جا رہا ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو یہ جملہ ہوگا تھا یہاں صحابہ اکرام کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری بھی خواہش ہے نا کوئی نشانی آ جائے میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ نشانی آ جائے تمہاری خواہش ہے کہ پریغمبر اللہ کے پریغمبر ہیں کوئی بات نہیں اگر کوئی نشانی دکھا دیں گے تو یہ اقدم اسلام قبول کر لیں گے یہ میری بھی خواہش ہو سکتی ہے آپ کی گئے ہو سکتی ہے تو یہ اس طرح کی نشانیاں دکھانا یعنی یہ مداری والا معاملہ ہو گیا نا اس سے طبعہ نوز پہ اللہ کوئی مطلب ہے کہ لوگ تماشا دیکھیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات ایک انٹرٹینمنٹ تو ہو جائے گی لیکن ماننے والا عمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اس میں جو ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو کہا جا سکتا ہے یہ کیسے پڑا چل رہا ہے کہ صحابہ ہی یہ کم ہے جمع کا آگیا ہے جمع کا آگیا ہے نا پیچھے بھی ایک کنیکٹر انہوں نے مسلمانوں کر کے ڈالا تھا آگیا ہے تمہیں کیا پتہ کہ وہ آ بھی جائیں تو یہ جو تمہیں مسلمانوں کا جمع جمع اور کم آگیا نا کا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کا ہوتا تو یہ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے کہ لے آپ اور کم آگیا تو اس کا مطلب یہ آپ جمع ہیں تم نہیں اس میں آگیا تمہیں آگیا تو یہ جمع کی صورت میں آیا ہے تو جب یہ جمع کی صورت میں آگیا ہے تو یہ بسکلی مسلمانوں ہی کو سمجھایا گیا ہے یہ جملہ بھی یعنی ڈسکورس میں یہ بڑا لازمی ہوتا ہے کہ یہ مخاطب ہے نا اس کو پکڑا جائے اصل جب تک اب مخاطب آپ کی گریفت میں نہیں آتا ہے نا تب تک اب بات کو ریلیٹ نہیں کر سکتے بات ریلیٹ ہو جاتی ہے کسی مخاطب کے ساتھ تو یہاں مخاطب جو ہے وہ صحابہ اکرام ہے بات کن کی ہو رہی ہے مشکل مکہ کی ہو رہی ہے اور بات ظاہرہ ایک من تک پہنچ بھی جائے گی یہ وہ بات ہے جس کو جو ہے نا سامنے رکھنا چاہیے ایک اور جس کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے لیکن علم کی بنیاد پر وہ حسنہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ ہو نہ جائے وہ واقعہ نہ ہو جائے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہو بھی جائے گا تو ایسا ہوگا اس لیے پھر یہ ہوئی نہیں گا اس کے پیچھے کیا کونسپٹ ہے یہاں پر تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہوگا بھی تب بھی یہ نہیں مانے گے لیکن یہ تو ہوا نہیں وہ واقعہ تو نہیں ہوا تو اس سے پہلے ہی پھر ان کو کیسے اصل میں جب میں اور آپ کا معاملہ آتا ہے تو یہ معاملہ پردہ غیب کا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اب ان کے ساتھ برائے راست معاملہ ہو رہا ہے جب برائے راست معاملہ ہو رہا ہے تو وہاں اصل میں کچھ چیزوں پر پردہ اٹھایا جا رہا ہے ان بات سمجھ رہے ہیں پردہ اٹھایا جا رہا ہے یعنی وہ بھی اگر ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں پہلے دیکھ لیا ہے کہ یہ ہوگا نہیں مان لائیں گے بات سمجھ گئے نا تو یہ اصل میں اس قانونِ ہدایت و ضلالت کے تحت ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ قانونِ ہدایت و ضلالت میں یہ لوگ یہ راستہ اکتیار کریں گے لیکن وہ اس بنیاد پر کریں گے کہ ان کو پورا اکتیار دیا گیا تھا یعنی کہ اصل میں یہ تھوڑا چی ہمارے ہاتھ کنفیئن ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ کو پتا ہے تو وہ پھر وہی بات آ جاتے ہیں کہ اللہ پھر اس میں انٹرفیئر کیوں نہیں کرتا وہ کرنا ہی نہیں ہے وہ کرنا ہی نہیں ہے اصل اس بندے نے اپنے ارادہ اور اکتیار کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کو اکتیار کرنا ہے جب وہ اس کو اکتیار کر لے گا اور ظاہر ہے کہ اس کا اپنا عمل ہوگا اس میں کسی سٹیج پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی یہ بات چھوٹی سی باریکسی ہے یہ بات کا سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ کیوں کیا کس لیے کیا کہ اللہ نے وہ اپنا ایک قانون بنا دیا انسان کو آزادی دی ہے اس آزادی میں ایک ڈومینڈ ڈیفائن کر دیا ایک پلیکراؤنڈ بنا دیا گیا اب آپ اس میں کھیلنا ہے کوئی اچھا کھیل رہا ہے وہ برا کھیل رہا ہے جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے اختیار کی بنیاد پر کر رہے ہیں اس بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے جتنا آپ کا اختیار ہے اس ڈومین میں آپ کی ہاتھ میں چیز دیتی گئی ہے کہ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے دو یہ آپشن ہیں ایک اچھا کریں گے ایک برا کریں گے اب ان میں سے جو چیز آپ اختیار کر لیتے ہیں وہ تو آپ کے اپنے اختیار میں تھی وہ اللہ کا قانون ہے اس قانون کے تحت اگر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں تو ساری گیم جانا سمجھ میں آ جاتی ہے میرا اور آپ کا معاملہ جانا مختلف ہے یہ پردہ غیب میں ہے لیکن ان کا معاملہ جو تھا وہ پردہ غیب میں پھر نہیں رکھا گیا یہ کھلا جا رہا ہے قرآن ناظری اس لیے ہوا ہے کہ تاکہ ان لوگوں کے رویوں کی بنیاد پہ جب بعد میں قرآن جب لوگ پڑھیں گے تو اس چیز کو پرکیں اور دیکھیں اور آپ نے آپ کو اس کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ان کا تو کھول دیا ان کا پردہ غیب سے چیزیں اٹھا دی لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں وہ تو ہم بھی پردہ غیب میں اور ہمارا مخاطب فرض کیا یعنی وہی نکتہ نظر ہے جو مشرقین مکہ کا ہے تو ہم تو یہ نہیں کہیں کہ تو مشرقین مکہ ہو گئے ہم یہ نہیں کہیں گے لیکن جب وہ بندہ پڑے گا تو کام آز کام اس کے سامنے تو یہ آنکھ کھولی ہوگی نا کل وہ نظر والا معاملہ تو ہوگا نا بھئی مجھے والننگ مل چکی ہے اب نہیں ماننا تو ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم تو پیچھے کہہ دیا گیا ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم سرکش ہو تم ایروگنٹ ہو یہ اختیار اللہ کے پاس ہے میرے پاس نہیں یعنی میں کسی کے کفر پر جہنا وہی استاذ مطرم جا کہا کرتے ہیں کہ ہم کسی کے کفر ہونے پر کوئی دلیل نہیں لاسکتے کسی کے سرکش ہونے پر دلیل نہیں لاسکتے کسی تویانی پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے یہ کام اللہ نے کھولا ہے اور وہ قیامت والدین آپ کھول دے گا ہماری نسلوں کے بارے میں ہماری جو ڈمین ہے ہم نے بات کرنی ہے اور اس کے مار پاس یہ بات ہے یہاں پر اس چیز کو رکھیں آگرہ جو پیرا گراف ہے اس کا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں وہ اب نیا پیرا گراف جو ہے نا مشروع ہو رہا ہے یعنی اس میں اب ایک نیا جو ہے نا ٹاپک ہے وہ ٹاپک جو ہے نا وہ کیا ہے ہم تھوڑا لیٹ شروع ہوا تھا اگر ہم سوائے ساتھ اگر پیرتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو جو ہے نیند آ رہی ہے تو مجھے پتا ہے نیا ٹاپک ہے تو اس کے بارے وہ ٹاپک ہے اگر پورا نہیں ہوا نہیں نہیں کوئی اتنی وہ ہے نہیں ہے اگر وہ بہت کمپلیکیٹر ہوتا تو میں روک دیتا لیکن وہ ہے نہیں ہے اسی اوپرہ چیز میں سلسل میں چیزیں آ رہی ہیں لیکن ٹاپک نیا ہے یعنی اس سورہ کے اندر کیا ہو رہا ہے نیند آ رہی ہے نیند آ رہی ہے نیند آ رہی ہے میں نے کہا خان صاحب سے پوچھ لیں نہیں 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 اگر آپ کہتے ہیں تو روک دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں خان صاحب کیا سمیتے ہیں ہلو میں تو آدھا سویا چالا پھٹ خان صاحب کو بلیں اسی لیے در ایکٹر میٹھے آپ کو جو ہے ہم جگائے رکھتے ہیں اس آنکھیں کھول کے یہ پڑھنے والی چیزیں ہیں تو چلیں ٹھیک ہے خان صاحب آپ کے لیے آئندہ جو اگلے ہفتے آنا لازمی ہے پھر وہ یہ نہیں ہم سننا چاہتے ہم مجھے نہیں اسی کے ساتھ ہم آج کا باز اتنی طریقے سے بات کہیا تھا اب ہمیں خان صاحب کی بات ماننی پڑھ لئے گئے ٹھیک ہے جی سوال ہوں اس چیز کو بات ہم سوال ہوں میں یہ سن رہا ہوں